رفیق میاں اور محمد یاخوب کے ناکور کو جا رہا ہوں جنہوں نے انگریزوں کے خلاف کوئٹو انڈیا کے مومنٹ میں اپنی جان کی عظیم خربانی کو پیش کی میں نے ان سے کہا کہ میں یاخوب حسن سیٹ کے ناکور کو جا رہا ہوں جنہوں نے مسلم لیگ کو چھوڑ کر ٹو نیشن تھیری کی مضمت کی تھی میں نے آخر میں ان سے کہا کہ میں اس ناکور کو جا رہا ہوں جو بابا صاحب امبیٹکر کی دیکشہ بھومی ہے جہاں پر انہوں نے ہزاروں کی تعداد میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہندویزم کو چھوڑ کر بہت مذہب کو اختیار کیا تو الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالی کا کرم اور فضل ہے اس سے توفیق دی کہ میں آپ کے درمیان میں کھڑے ہو کر اور وہ بھی ایک اللہ کے ولی کے آستانے کے سائے میں کھڑے ہو کر آپ سے کچھ بات کرنے کی اللہ نے مجھے توفیق دی میرے عزیز دوستو اور مزرگو ابھی آپ نے مجھ سے قبل مندلس اتحاد المسلمین کے ترجمان سے تفصیلی گفتگو ان کی سنی مندلس کے ذمہ داروں نے اپنی زبان سے سچائی کو بیان کیا ہمارے ورکنگ پریزیڈن ڈاکٹر غفار خادری صاحب نے ان تمام اہم چیزوں یہاں کی ایڈمنسٹریشن نے یہاں کی سرکار نے ان کو ریگورائز کیا اور ان کو ان کو حق ملکیت ان کو اتا کی گئی ان کو دی گئی اور افسوس اس بات کا ہے کہ جہاں پر مسلمان آباد ہیں وہاں پر ان کو وہ ملکیت کا کاغذ ان کو نہیں دیا جاتا ہے اب لوگ کہیں گے جو خاص میرے مخالفین ہیں جن کو لگتا ہے کہ صدود دین او ایسی جب کبھی تخریر کرتا ہے بھاشن دیتا ہے تو وہ بھڑکا بھاشن دیتا ہے مجھے اس کی کوئی فکر نہیں ہے کیونکہ جب میں تخریر کرتا ہوں تو اللہ سے یہی دعا کرتا ہوں کہ رب کریم تو مجھ سے میری زبان سے سچائی کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرما میں ہمیشہ اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ میں ظالموں کے ڈر سے اپنی زبان کو بننا کرلوں بلکہ سچائی کو بیان کروں اور سچائی آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ ساویتری بھائی پولے جو جو پڑ پٹی ہے وہاں پر سٹیفیکٹ دے دیا گیا لیس کا سونیا گاندی کے نام سے جو جو پڑ پٹی ہے وہاں پر انصاف کر دیا گیا نندانون جو پڑ پٹی ہے وہاں پر آپ نے کر دیا اب تاج آباد کا جب نام آتا ہے تو ان کے پیٹ میں درست شروع ہو جاتا ہے ارلیس کا کاغذ نہیں دیں گے کیوں نہیں دیں گے کیونکہ بڑی تعداد میں یہاں پر مسلمان بستے ہیں پھر پچاس سال سے دوبی نگر ہے جو پڑ پٹی ہے وہاں پر نہیں کریں گے مانجری کا علاقہ ہے وہاں پر نہیں کریں گے تاج نگر ہے وہاں پر نہیں دیں گے بنجارہ بستی ہے وہاں پر نہیں دیں گے تو پھر یہ آخر یہ تاثب کیوں یہ بھید بھاؤ کیوں اگر دینا ہے تو سب کو دو جب غریب کی غریبی کو بنیاد بنا کر اس کو انصاف کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ بھید باؤ کیوں کر رہے ہیں بھید باؤ تو آپ کر رہے ہیں کہ آپ کو ستہ میں آپ بیٹھ کر آپ کی آنکھیں کمزور ہو جاتی ہیں جب نام مسلمان کہتا ہے یہ ان کی تاثبیت ہے یہ ان کی نفرت ہے اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ناکپور میں دو ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے ایک مہان اگر پالی کا ہے اور دوسرا ناکپور ایمپروومنٹ رسٹ ہے این آئی ٹی دو ڈیولپمنٹ کے نام پر پیسے لے لیتی ہے کہ یہاں پر روڈ بنائیں گے سوریج لائن بنائیں گے پانی کی لائن بنائیں گے مر جہاں پر مسلمان اور دلیت لوگوں کی آبادی ہے وہاں پر ڈیولپمنٹ نہیں کیا جاتا پینے کا پانی صاف نہیں آتا پھر یہ بھیدباؤ کیوں جب آپ ڈیولپمنٹ کے نام پر ٹیکس کلیک کر رہے ہیں تو آپ سب کو سہولتیں فراہم کریے اور جب نہیں کرتے اور ہم بیان کرتے ہیں ہمارے ذمہ دار مندلس کے اس کی آواز اٹھاتی ہے تو ان کو لگتا ہے کہ یہ کون ہے جو ہم کو للکار رہے ہیں ہم ان کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ کو نہیں بلکہ پورے سسٹم کو ہم للکارتے ہیں ہم نائنصافی کے خلاف آواز بلند کرتی آئے اور آواز بلند کرتے رہیں گے آخر کیوں نہیں ناکپور میں ایک سلوٹر ہاؤس بنایا جاتا جہاں پر حکومت کی نگرانی میں بھینس کو کاتا جائے مگر آپ نہیں سلوٹر ہاؤس کھولتے ہو جو خوریش برادری کا غریب ہے جو برسوں سے برسوں سے ان کا پروفیشن ہے ان کا کام ہے آپ ان پر ظلم کرتے ہیں تو یہ مسائل ہیں ناکپور کے میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی منلس کے ذمہ داران اس کو اور شدت سے اور مجھ سے بہتر طریقے سے اس کو عوام کے درمیان میں جا کر رکھیں گے تاکہ ناکپور کی غریب عوام کو معلوم ہو سکے کہ کون غریبوں کے حق کے لئے لڑ رہا ہے اور کون ظلم کرنا چاہتا ہے کون غریبوں کو مذہب کے نام پر ان کے حقوق سے محروم رکھنا چاہتا ہے منلس انشاءاللہ تعالی مظلوموں کے ساتھی اور ساتھ رہے گی منلس انصاف کا مطالبہ کرتی ہے تو یہ نہیں دیکھتی کہ کس کا مذہب کیا ہے منلس یہ دیکھتی ہے کہ جو کمزور ہے وہ ہماری آنکھوں میں طاحتور ہے جو لائن میں سب سے آخر ہے اس کو لائن میں سب سے آگے لانا یہ ہر منلسی کا نظر بلائیں تو میرے عزیز دوستو اور مصرکو میری عام سے گزاریش ہے کہ ناکپور میں آپ نے پہلے جو بلدیہ کے انتخابات ہوئے تھے آپ نے منلس کے امیدواروں کو اپنے اوٹ سے نوازا میں آپ کا پھر سے شکریادہ کرتا ہوں اور آپ سے اس بات کا مطالبہ کرتا ہوں عزیزانہ گزاریش کرتا ہوں کہ آپ منلس کو اپنی دعاوں سے اپنی سرپرستی سے منلس اتحاد المسلمین کو مضبوط کرئے تاکہ یہاں پر غریبوں اور مظلموں کی ایک آواز رہے اور یاد رکھئے کہ جب تک آپ اپنے اوٹ سے اپنے اتحاد سے اپنی آواز کو نہیں پیدا کریں گے آپ کے مسائل حل ہونے والے نہیں ہیں اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ مہراش راہ میں ڈاکٹر غفار خادری صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا مہراش راہ میں آپ دیکھتے جائیے کہ کیسے یہاں پر فرقی رنہ فسادات کمونل رائٹس میں زعفہ ہو رہا ہے مالے گاؤں ہو ناندیڑ ہو امراوطی ہو منخیڑ ہو اپریل دو ہزار بابیس میں جلگاؤں میں اس سال اپریل میں نگر میں اورنگ آباد میں اکولہ میں اور حد تو یہ ہو گئی کہ ڈاکٹر صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ اکولہ میں مرکزی مسجد پر حملہ کیا گیا مرکزی مسجد کے اندر گھس کر کتابوں کو جلا دیا گیا ایوٹ محل میں دھاروا ایک جگہ پر ایک کسٹوڈیل ڈیٹھ ہوئی پولیس کسٹڈی میں اس کی آواز اگر کسی نے اٹھائی بلکہ کوٹ میں کیس دالا ڈاکٹر غفار قادری نے تو کیس دالنے کے بعد حکومت کو مجبوراً ان تمام پولیس کے خاتھی حدداروں کو سسپنڈ کر کے ان کو جیل کو بھی جانا پڑا اکولہ میں گبر ہوئی مندلس کے ذمہ دار وہاں پر پہنچ کر نمائندگی کرتے ہیں اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اکولہ کے اسپی صاحب کی گردن اتنی موٹی ہے کوئی ملنا نہیں چاہتے تھے مندلس کے ذمہ داروں سے گردن موٹی ہے کوئی ان پارلیمنٹری ورڈ نہیں ہے ملنا تو چاہیے تھا اسپی صاحب قبلے نہیں ملتا میں مد ملی آپ ہم کو کیا کرنا ہے آپ اپنی خرور کا مظاہرہ کر رہے جاتے ہیں ایک عوامی پاٹی کے نمائندے آ کر ملنا چاہتے تھے آپ نے انکار کر دیا اور ہوا کیا کہ مرکزی مسجد پر حملہ کرنے والوں پر اب تک کارروائی نہیں کی گئی اسپی صاحب اگر اکولہ کے اسپی کو میری آواز یہاں پر پولیس کے انٹلیجنس کے لوگ پہنچا سکتے ہیں تو میں آپ کو دونوں ہاتھ سے سلام کروں گا نہیں بھی پہنچائیں گے تو ہمارے میڈیا کے رشتہ دار پہنچا دیں گے انشاءاللہ ملے کو تیار نہیں ہے نہیں ڈی وائی اسپی سے ملو ٹھیک ہے ڈی وائی اسپی سے ملیں گے ڈی وائی اسپی سے بھی نہیں ملیں گے تو ہم کیا کریں گے ہم اللہ کے بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کریں گے اور یاد رکھو ہماری یہ ہاتھ جو ہے نا یہ ہمارے ہتیار ہیں یہ ہتیار اس لیے نہیں ہے کیونکہ ہم کچھ ہوئی استعمال کرتے ہیں ہتیار اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ مومن کے ہاتھ اس کے ہتیار ہے جو اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر اپنی بیبسی کام اللہ کے سامنے تذکرہ کرتا ہے کہ رب کائنات اس سرزمین پر مجھے اس لیے ستایا جا رہا ہے کہ ہم تیرے حبیب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں ہم تیری توحید کا اخرار کرنے والے ہیں ہم پر ظلم کیا جا رہا ہے اللہ ہم پر رحم فرما ہماری مدد فرما تو یہ ہمارے ہتیار ہیں تو میرے عزیز دوستو اور بزرگو اور انگاباد میں اور انگاباد میں بھی شرپسندوں نے گبر کرنے کی کوشش کی اسکرپ تیار ہو گیا تھا کہ انگاباد میں ہندو اور مسلمانوں میں ایک فساد برپا کر دیا جائے مگر جس نے یہ سٹوری سکرپ لکھی اس نے کسی اور کو ہیرو بنانا چاہتا تھا مگر غلطی سے امتیاز جلیل پوری سکرپ کو پھاڑ کر وہاں پر سپرسٹار بن گیا اور امتیاز جلیل نے جا کر مندر میں بیٹھ کر مسلم لڑکوں کو کہا کہ نہیں خبردار مندر کے اوپر آنچہ نہیں آنے جیں گے امتیاز جلیل مندر میں کتنا ایک گھنٹے دو گھنٹے تین گھنٹے بیٹھے رہے تین گھنٹے امتیاز جلیل بیٹھے رہے حالات کو پرمن کیا افسوس ہے کہ ایک صحاب کی شہادت ہوئی ان کی موت ہو گئی مگر اورنگاباد کو امتیاز جلیل اور منجلس کے تمام ذمہ داروں نے ڈاکٹر غفار قادری نے مندلس کے ناصر صدیقی نے پرما مراکی نے بلدیانے مل کر اورنگاباد کی امن کو بگڑنے سے بچا لیا میں ان کا شکر گزار مگر اس کے بعد کیا ہوا ہم کیا جلیل پر وہ بی جے پی کا ایک مرکزی منسٹر ہے نہیں ہے ڈھرکے گیا مندر میں کوئی بولے ایکٹنگ کرنے کے لئے گیا وہ کانگریس کے لوگ بولے تو مندر کیوں گیا میرے دوست انسان کی جان بچانے کے لئے اگر کہیں بھی جانا پڑا تو جائیں گے انشاءاللہ ہوتا اللہ آگ لگانے کے لئے نہیں گئے آگ کو بندے سے بچانے کے لئے ہم نے کام کیا تھا مندر کو بچانا بھی ہماری ذمہ داری ہے مجد کو بچانا بھی ہماری ذمہ داری ہے اور سب سے بڑی ذمہ داری ایک رکن پارلیمان کی سیاستدان کی سیاسی پارٹی کی ایک انسان کی جان کو بچایا جائے شہر کی امن کو بچایا جائے وہ کام اور انگاباد میں کیا مغرف سوس کیا کولا میں ایسا ہوا مختلف مقامات پر فسادات ہو رہے ہیں مہاراسترہ میں یہ فکر کا لہما ہے جو حکومت ہے ان کو سوچنا چاہیے کہ کیوں ہو رہا ہے شنڈے اور فٹنویز کی یہ جو جوڑی ہے ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے اور افسوس مجھے اس بات کا ہوتا ہے کہ مہاراسترہ میں پچاس ایسے جلسے ہوئے پچاس ایسے جلسے ہوئے مہاراسترہ کے جلسے کی ریپورٹنگ آپ کل سے دیکھیں گے کتنا بڑا چڑھا کر لوگ پیش کریں گے ہمارے بھاشن کو پچاس ایسے مہاراسترہ میں جلسے ہوئے بلکہ جلسے نہیں تھے وہ کمونل ریلیز تھے اور ان جلسوں کا عنوان کیا تھا کہ ہندو جن آکروش بورچا یہ پورے کے پورے آر ایس ایس کے اشارے پر یہ تمام پچاس یہ کمونل ریلیز مہاراسترہ میں ہوئے جس کے جلسوں میں صرف اور صرف کسی ایک سمودائے کے خلاف اگر زہر اگلا گیا تو مسلمانوں کے خلاف جس کا ذکر سپریم کورٹ میں بھی ہوا حالیہ دنوں میں کیس تو بک ہوا پولیس ٹیف آر ریجسٹر کیا مگر ان کو گرفتار نہیں کیا ہم پوچھنا چاہتے ہیں ان لوگوں سے جنہوں نے یہ جند آکروش مورچا نکالا ارے بھائیہ غصہ کس بات کہے آپ کو غصہ کس بات کہے آپ کو شنڈے مکھے منتری بن گئے ہندو طوا کے نام پر موڈی نے کہا کہ میں ہندو راشتر وادی ہوں تو میں پدھان منتری ہوں تو آپ کو آکروش کس بات کہے مکھے منتری آپ کا ڈپٹی چیف مینسٹر آپ کا ہوں منسٹر آپ کا سبتہ آپ کی ممبئی میں مہاراشرہ میں سرکار آپ کی ڈلی میں نو سال سے سرکار آپ کی پھر سی آکروش کیسا آپ کا جن آکروش مورچا تو معلوم ہوا کہ مقصد ایک ہی تھا کہ مسلمانوں کو بدنام کرو مسلمانوں کا خوف پیدا کرو مسلمانوں سے نفرت پیدا کرو تاکہ دوہزار چوبیس کا جب پارلیمنٹ کا الیکشن آ جائے تو ہماری روٹی اس پر سیک کر کھا جائے اس کو کون سا جنا کروش ہے آپ کو بتائیے آپ میرے عزیز دوستو اور بزرگو مہاراشرہ میں شنڈے کی سرکار اور فٹنویز کی سرکار اور اس پچاس کمونل ریالیز میں لب جہاد پہ بات ہو رہی ہے ارے کوئی شادی کس سے کرے گا آپ کئی کو بیچ میں ڈنڈی مار رہے ہیں خانون کے مطابق تک ٹھارہ سال اکیس سال مجھے پسند نہیں ہوگا ٹھیک ہے مجھے نہیں پسند ہوگا مگر ہمیں کیسے رکوں گا اس کو نہیں ہم پچاس ہندو جن آکروش مرچا کے ذریعے گالیاں دیں گے ارے بھائی آپ لب جہاد کہاں ہیں لب میں جہاد کا ہوتا پیارے لب میں لب ہی ہوتا ہے یہ محبت سے نفرت کرنے والے آپ کب سے پیدا ہو گئے ٹھیک ہے آپ شادی نہیں کرتے مت کریے مگر اگر کوئی محبت کر رہا ہے تو کم سکم کباب میں ہڈی تو مت بنیے نہیں لب جہاد ہو رہا ہے کہاں ہو رہا ہے تمہارا مکہ منتری ہے بولو اس کو لاؤ ڈیٹا لاکے بتاؤ دو ڈیٹا لاکے بتاؤ کتنا لب جہاد ہو آئے بتاؤ ڈیٹا لاؤ جنتا کے سامنے لاکے رکھو یہ ڈیٹا ہے یہ سرکار کا ڈیٹا ہے بتاؤ میں چیلنج کر رہا ہوں فٹ نویس کو جو پورا کھیل کھیلتے ہیں کہاں آپ لاؤ مہناشرہ کی جنتا کے سامنے رکھو فٹ نویس صاحب یہ لب جہاد کا جو تم کھڑا کیے بتاؤ کیا ڈیٹا ہے کوئی ڈیٹا نہیں ہے مگر نفرت پھیلانا ہے جو کوئی بھی آتا کھڑے ہو کے گالی دیتا بس خالی بکواس اناب شناب بکتے اور کچھ نہیں ہوتا کوئی کیس نہیں بکتا بے کیس بک ہوتا مگر کبھی ان کو لے جا کر جیل نہیں لے کر جاتے خالی کیس بک کر دی ہاں ہیٹ سپیچ ون فیفٹی تری اے آف آئی پی سی بک کر دی اس کے بعد کیا نہیں ہم دے سوچیں گے فارٹی ون کی سی آر پی سی نوٹیس دیں گے میں نے پورا ماحول بقدر کر دیتے ہیں اور معصوم ہندو بھائیوں بینوں کو دلی پھائیوں پیخان دیتے ہیں جب ہوں کہ وہ سلماسہ کر رہے ہیں ارے ڈیٹا ہے تو پہنچاؤ سان میں لاؤ اور پھر آپ لفظی ہاتھ بھی بولتے اور بولتے یونیفرم سیویل کورٹ بھی لائیں گے جب یونیفرم سیویل کورٹ آئے گا تو پھر یہ کہاں جائے گا پھر بتا ہو اس کے بارے میں کوئی ذکر نہیں کریں گے میری عزیز دوستوں اور بزرگوں میری زدہ اور ماں اور بہنوں مقصد ایکی ہے مقصد ایکی ہے کہ نفرت پیدا کرو اچھا یہ سب ہو رہا تھا یہ پتاس جلسے ہوئے کیا عدب تھا کرے کچھ بولے کیا پوار صاحب کچھ بولے کیا کانگریس کے جتنے جو نیتابی بچے ہوئے ہیں وہ کچھ بولے نہیں کچھ نہیں بولے کیوں نہیں بولے اے کچھ بولیں گے تو خاما خاما وہ اوٹ جو آرہا ہم کو نہیں ملے گا اب آپ بتائیے اس میں فرقہ پرستی کو کون بڑھا رہا ہے میں جو آپ کے سامن میں کھڑا ہوں ان تمام پارٹیز نے یہ تیہ کر لیا کہ سب سے بڑا مجرم اگر ہے تو وہ ایسی ہے اس کی وجہ سے ہوتا ہے اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے اور جو سیکولر پارٹی کے جو غلام ہیں جو سیکولرزم کے پجاری ہیں جن کی زبان نہیں تھکتی مجھے گالی دیتے دیتے بتاؤں تم نے اپنی زبان کو کیوں نہیں کھولا ان تمام جب جلسے ہو رہے تھے گالی دو مجھے الزام لگاؤ سمیدان میں ایسا کر دیا گیا تھا ارے تاریخ کو پڑھنا ہے نا تو کھل کے پڑھو میں تمہارے سامنے کھڑے ہو کر ناکپور کی عوام کے سامنے کھڑے ہو کر تاریخ کو بیان کر رہا ہوں جب مولانا عبوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ دستور ستاصاز سملی میں سمیدان آئین بن رہا تھا اس وقت وہ اور مولا حفظ الرحمان رحمت اللہ علیہ جب کبھی بھی اٹھ کر بولتے کہ مسلمانوں کو ریزرویشن ملنا چاہیے مسلمانوں کو ریزرویشن ملنا چاہیے تو سردار پٹیل کیا کرتے تھے معلوم آپ کو سردار پٹیل یہ کرتے تھے کہ دو مسلمانوں کو مولانا آزاد اور مولانا حفظ الرحمان رحمت اللہ علیہ کے سامنے کھڑا کر دیتے تھے وہ کون تھے ایک انام پٹیل تھا ایک انام بیگم صاحبہ تھا اور یہ لوگ کھڑے ہو کر کیا بولتے تھے مولانا آزاد اور حفظ الرحمان مسلمانوں کو اکثری طبقے سے ملنے نہیں دینا چاہتے ہیں تو آج بھی وہی بات کہی جا رہی ہے سعود دین اویسی سے کہ اویسی مسلمانوں کو مینسٹریم میں ہنے سے روکتا ہے جو بات 1948-49 میں مولانا آزاد اور حفظ الرحمان سے کہی جاتی تھی وہی ڈائلاغ وہی سکرپٹ چل رہا ہے تو مولانا بلکلام آزاد نے کہا کہ یہ کونسٹیونٹ اسمبلی میرے لیے ایک نئی خید بن چکی ہے مولانا آزاد نے لکھا یہ اور اگر کوئی یہ کہے گا یہ سیکلرزم کے پجاری یہ سیکلرزم کے جمچے اگر کہیں گے اویسی کہاں پر کہا تو پیارے وقت اور جگہ بتا دو اس کے بعد پانچ منٹ میں تم یہ وعدہ کرنا کہ اگر میں سچ کہہ رہا ہوں تو میرا چپل ہوگی تمہارا سر ہوگا کب تک تم دھوکہ دیتے رہو گے سیکلرزم کے نام پر جو بولتے ہیں آزادی کے وقت ایسا ہوا تھا آزادی کے وقت یہ بھی ہوا تھا کہ پنڈٹ نہرو نائنٹین ففٹی تری سے لے کر نائنٹین سسٹی فور تک میرے پاس چاٹھ ہے جو فسادات ہوئے ان فسادات میں پچیسی فیصد مرنے والے مسلمان تھے ساٹھ فیصد زخمی ہونے والے مسلمان تھے اور دن بات کرتے ہو سیکلرزم کی نہرو جب وزیر آزم تھے وہی سکرپ تھے وہی کہانی ہے وہی پیادے ہیں وہی غلام ہیں اور گالی اس وقت مولا حفظ الرحمن کو ورنہ آزاد کو دی جاتی تھی ریزرویشن کی جب بات ہوتی تھی تو آج اسرد دین اویسی کو اور امتیاز جلیل کو گالی دی جا رہی ہے مگر میرے عزیز دوستو اور بزرگو آپ کو سمجھنا ہے ان بات کو میں سنویدھان میں آئین میں جو سیکلرزم لکھا گیا اس کے خلاف کبھی تھا نہ رہوں گا میں ہمیشہ سیاسی سیکلرزم کے خلاف ہوں اس کو استعمال کیا گیا ہے مسلمانوں کو کمزور بنانے کے لیے اس کو استعمال کیا گیا ہے مسلمانوں کو بے گھر بنانے کے لیے اس کو استعمال کیا گیا ہے مسلمانوں کو فسادات کے بعد جھیلوں میں ڈالنے کے لیے اس کو استعمال کیا گیا ہے کہ مسلمانوں کو تررزم کے قانون میں ڈال کر ان نوجوانوں کی جوانی کو برباد کرنے کے لیے اس کو استعمال کیا گیا ہے کم کو طاقتور نہیں کمزور بنانے کے لیے اس کو استعمال کیا جا رہا ہے تاکہ ہماری سیاسی خیادت نہ ابرے ان سب کو ایک بات کی تکلیف ہے کہ سب کی لیڈرشپ ہو سکتی ہے مراکھوں کی ہو سکتی ہے کوئی بات نہیں مراکھوں کی لیڈرشپ ہو سکتی ہے کوئی بات نہیں بیک پڑ کلاس کی ہو سکتی ہے کوئی بات نہیں مگر کسی کی نہیں ہو سکتی تو دلیت اور مسلمان اور عادی واسی کی پولٹیکل لیڈرشپ نہیں ہو سکتی سب کا لیڈر ہو سکتا ہے مگر مسلمانوں کا کوئی لیڈر نہیں ہو سکتا اور میں کہہ رہا ہوں کہ میں لیڈر نہیں بننا چاہتا ہوں اللہ گواہِ مائز پاک اولیاء اللہ کی آستانے کے سام میں جڑے ہو کر کہہ رہا اللہ میرے دل کا حال جانتا ہے میں مسلمانوں کا لیڈر نہیں بننا چاہتا ہوں میری زندگی اللہ جب تک مجھے زندہ رکھے گا میری قائن خواہش یہ ہے کہ تم لیڈر بنو تم خواہد بنو تم سپے سالار بنو آپ کو لیڈر بننا ہے جب تک ہم بیٹھ کر اپنے مخدر کے فیصلے ہم نہیں کریں گے ہمارے مسائل حل ہونے والے نہیں ہیں ہم ہم بیٹھ کر کیسے اپنے مخدر کے فیصلے تائے کریں گے جب آپ کا نیتہ ہوگا ناکپور کی بلدیاں میں آپ کا نیتہ ہوگا مہراشتہ کی ویدھان سبا میں دو سے زائد آپ کے ایمیلیز ہوں گے مہراشتہ میں ایک امتیاز سے زیادہ اور ایم پی آپ کے جیت کرائیں گے جب آپ کی لیڈرشپ ہوگی یہی تو رائی منیلس کی ہے میں تم سے یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ تم مجھے ناکپور کے آسمانوں پر جو ایک دو تارے نظر آرے وہ توڑ کے لاکے دو میں تم سے صرف اس بات کی بھیق مانگ رہا ہوں کہ اگر میری بات میں سچ چاہیے تو میرا ساتھ دو میرا ساتھ دو میرے لیے نہیں اپنے آنے والی نسلوں کے لیے اپنے آنے والے مستقبل کے لیے تاکہ تم بیٹھ کر اپنے مقدر کے فیصلے تائے کر سکو آپ بتائیے میرے عزیز دوستو اور بزرگو گورنمنٹ آف ہنڈیا نے منسٹری آف ایڈیوکیشن نے اپنا ڈیٹا ریلیز کیا ہے وہ ڈیٹا یہ کیا کہتا ہے سنو آپ وہ ڈیٹا یہ کہتا ہے کہ ہائر ایڈیوکیشن میں یعنی ٹویلتھ کلاس کے بعد جو بچے گریجویشن یا بی ٹیک یا ایم بی بی ایس یا جو بھی کرتے ہیں اس کو ہائر ایڈیوکیشن کہتی ہیں گورنمنٹ آف انڈیا کا ڈیٹا کہتا ہے کہ انیس دو ہزار انیس اور بیس میں اکیس لاکھ ایک ہزار مسلمان ہائر ایڈیوکیشن میں پورے بھارت میں پڑھ رہے تھے دو ہزار بیس اور اکیس میں آتے آتے کتنے اکیس لاکھ سے کمی کتنی ہوئی ہے ایک لاکھ اسی ہزار بچے ہائر ایڈیوکیشن سے غیب ہو گئے ہیں ایک لاکھ اسی ہزار ایک لاکھ ایکٹی تھاؤزن مسلمان ہائر ایڈیوکیشن یہ بولو نا رب جو لوگ سیکلرزم کے نام پہ بولتے ہیں کہیں گے اس کا سات دور ہے پھر یہ تو بولو یہ کیسے ہوا اس کا سبب بتاؤ اس کی دوا بتاؤ ایک سال میں ایک لاکھ اسی ہزار یعنی ہمارا ہائر ایڈیوکیشن میں مسلم بچے فائی پوائنٹ فور فائی پرسنٹ تھے وہ گر کر فور پوائنٹ سکس فور ہو گئے سب سے نکچے اگر کوئی آخر میں کوئی ہے ایڈیوکیشن میں تو مسلمان ہیں مسلمان ہیں آپ کو معلوم کہ سب سے زیادہ ہائر ایڈیوکیشن مسلمان سے آگے ہمارے دلیت بھائی ہمارے آدھی واسی بھائی ہمارے غبیسی بھائی اور سب سے نیچے کون ہے مسلمان اور سب سے اوپر کون ہے اپر کاس پائنٹالیس فیصد اپر کاس کے لوگ ہائر ایڈیوکیشن میں ہیں اب بولو سیکلرزم کا باجہ بجاؤ یہ جو سیکلرزم کے پجاری ہیں جو ہارمونیم لے کر خالی رات گاتے ہیں سیکلرزم سیکلرزم بولو یہ کیا ہے یہ ایک لاکھ اسی ہزار بچے صرف ایک سال میں ہر ایڈیوکیشن سے مسلمانوں کے غیب ہو گئے اور کہاں سے غیب ہو گئے انسٹیٹ آف نیشنل ایمپورٹنس میں پبلک فنڈڈ سٹیٹ یونیسٹیز میں گورنمنٹ ایڈیڈ ڈیمڈ یونیسٹیز میں جو سنٹرل یونیسٹیز کے کالجیز ہیں اس میں نمبر گر گیا جو سٹیٹ یونیسٹیز کے کالجیز ہیں تو مسلمانوں کا نمبر گر گیا اگر ہم مسلمان پڑھیں گے نہیں لکھیں گے نہیں تو کیسے طاقت پر ہوں گے کیسے اپنے حقوق کی لڑائی لڑیں گے کیسے اپنی عزت کی لڑائی لڑیں گے کیسے اپنی حفاظت کی لڑائی لڑیں گے کیسے اپنے گھر کو بچانے کی لڑائی لڑیں گے کیسے اپنے مسجد اور درگاؤں اور وفق کی جائدات کو بچانے کی لڑائی لڑیں گے تعلیم سے محروم کر دیا جا رہے ہیں اور آپ کو معلوم مہراشترہ میں اتر پردیش میں بابا کی سرکار ہے جو ہر بات پہ بولتے گولی مارو اتر پردیش میں 58,365 مسلم بچے نکل گئے مہراشترہ میں کتنے نکلے 15,480 15,428 بچے اب لوگ بولتے ہیں یہ ہوئے اسی سے پوچھو تیلنگانہ میں کیا ہوا تیلنگانہ میں اضافہ ہوا ہے کتنا اضافہ ہوا ہے سات ہزار بچوں میں اضافہ ہوا ہے خالی ساتے میں تھالیاں مت مارو یہ تھالیاں مار مار کے تم لوگ ٹرین میں دیکھتے ہیں تھالی ٹرین میں کون مارتا تیلنگانہ میں مندلس کے ساتے میں کوئی مندری نہیں بنے گا جب تک میں زندہ رہوں گا انشاءاللہ سب سنتری بن کے خادم بن کے کام کریں گے غریبوں کا اور مظلوموں کا سات ہزار اضافہ ہوا ہے تیلنگانہ میں یہ گورنمنٹ آف انڈیا کا ڈیٹا ہے یہ جو بی جے پی آر ایس ایس والے جو اوی سی کو گالی دیتے ہیں یہ جو کانگریس کے غلام ان کے دمچلے جو سیکلورزم کے پجاری ہیں بتاؤ اس کا ذمہ دار کون ہے تم سیکلورزم سیکلورزم برک کہاں کہ سیکلورزم ہے مجھے بتاؤ کہے کیسے کلورزم ہے کیوں نہیں مسلمان تعلیم حاصل کرتے اب یہاں سے کوئی بیٹھے گا بی جے پی کانگریس والا بولے گا اے پڑھتے نہیں لے مسلمان ان کو پڑھنے کا شوق ہی نہیں ہے ان کو خالی کار کھانا ہونا پمچر کی دکان ہونا میکینک ہونا انہیں ڈریور چلانا فروڈ کا کاروار کرنا ارے ظالموں تم جھوٹ پہ جھوٹ بول رہے ہو مسلمان اس لئے نہیں پڑھا سکتا اپنے اہلاد کو کیونکہ تمہاری سرکار ہم کو پڑھانا نہیں چاہتی ہے ہمارے بچوں کو تم سکالرشپ کا انتظام کر اور دیکھو تکنے بچے پڑھتے ہیں آپ بولیں گے کہاں سے بول رہے ہیں تم تعلیم گانا میں مسلم بچے اور بچیاں گورنمنٹ کے ہمندلس کی نمائندگی پر تعلیم گانا میں پائنس سٹھ ہزار کے قریب مسلم بچے اور بچیاں چھٹی جماعت سے باروی جماعت تک گورنمنٹ کے ریزیجنچل سکول میں پڑھتی ہیں فری میں تعلیم بہترین اس میں ایڈمیشن کے لیے انٹرنس اپنا پڑھتا مندلس طوائم دہی کری تو ہائر ایڈوکیشن میں جاتے پیسے نہیں ہے نوکریہ نہیں ملتی تو مسلمان ملتا ارے بھائی پڑھ لیا تو بھی نوکری ملی گئی کیے اور تیسرا یہ وجہ کہ جو دیکھتا ہے کہ پورے ملک میں اس کو کبھی گائے کے نام پر مارا جارا کبھی گوش کے نام پر مارا جارا کبھی داڑی کے نام پر مارا جارا کبھی پکچر کے نام پر مارا جارا ایک در کا ماحول پیدا کر دی حکومت کرنے والوں نے اور جو یہ اپوزیشن میں بیٹھے اب جب الیکشن آئے گا تو بولیں گے بابا سکلرزم کے نام پر بھیگ دے دے اے بابا او ایسی کو مت دے وہ اوٹ ٹاٹنے والا ہے یاد ہوگا نہ آپ کو جب نادپور کے الیکشن میں میں آیا تھا اس وقت یہی کانگریس اور راشتہ وادی کے لوگوں نے کہا تھا کہ او ایسی کو اوٹ مت دو شیو سینہ کو اور بی جے پی کو روکنا ہے ادھف تھاکرے کو اور فڈ نویس کو روکنا ہے او ایسی کو اوٹ مت دو مگر آپ جذباتی تھے آج بھی آپ کا جل میں ہوگا جذبات بولیں بھات تو صحیح ہے بھائی او ایسی تو بات آپ نے کانگریس راشتہ وادی کو دیا اس کے بعد کیا ہوا جس کو ڈرا کر اوٹ آپ سے لیا اچانک مہراشتہ میں آپ نے دیکھا کہ شادی دو کے درمیان میں ہوتی تھی اب تین کے درمیان میں شادی ہو گئی ادھف تھاکرے پاوار اور کانگریس کے کون ابھی تو نیتا کون نہیں مار ہاں نہیں وہ کوئی ہے تینوں مل کے نکاح کر لیے دو کا نکاح ہوتا تھا تین کا ہو گیا اس میں دولا کون دولا کون وہاں پوچھ لو میرے کو نہیں مار اچھا اس سے پہلے صبح پانچ بجے فڈنویس اور پاوار صاحب کے بھتیجے اچانک نکاح کر لیے پھر چند گھنٹوں کے بعد یا خلا ہوا یا تلاک تلاک ہوا نہیں معلوم مگر گالی ہم کو دیتے نہیں یہ 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 داڑی والا یہ شہروانی پریشانی ہے میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں کب تک آپ اسی طرح اوٹ ڈالتے رہیں گے آپ کا اختیار ہے آپ جس کو چاہے دے نہ دے آپ کا اختیار ہے مگر کبھی تو سوچو میں نے تمہارے سامنے مولانا بلکلام آزاد کو کوٹ کیا کہ مولانا آزاد نے کہا تھا انیس سو فارٹی نائن میں مولانا آزاد نے کہا تھا کہ یہ میرے لیے ایک نئی جیل بن چکی ہے وہی سلسلہ چل رہا ہے وہی سلسلہ چلتا رہے گا میں مر جاؤں گا زمین میں میرے جسم کی حق دیاں کیڑے مکوڑے کھا لیں گے اس کو مگر یہی استثال چلے گا یہی دھوکہ چلتا رہے گا جس دن آپ ایک بار متحد ہو کر بے خوف ہو کر اپنے اوٹ کا استعمال کریں گے جیسا کہ اورنگ آباد کی عوام کو میں سلام کرتا ہوں لاکھ کوشش کر لیے مگر اورنگ آباد کے ہندو مسلمان دلیتوں نے کہا کہ اب کی بار امتیاز اور دوبارہ امتیاز اور انہیں فیصلہ لے بھی لیا آپ کب تک نہیں لیں گے نہیں الیکشن جیسے آتا مسلمانوں کا ایسا لگتا ہے بھائی زندگی موت کا معاملہ ہے کیا کریں گے ان کو نہیں اوٹ دیئے تو انہوں آ جاتے ارے میرے بھائی تم اوٹ مت بھی دو وہ لوگ جیت رہے بی جی پی والے آپ کی وجہ سے نہیں جیت رہے میں ہمیشہ کہہ رہا ہوں آج بھی کہہ رہا ہوں آپ سے پارلیمنٹ کا چناؤ کیا ہوتا ہے دیکھو میرے عزیز دوستو اور بزرگو اپنی لیڈرشپ کو پیدا کرو اگر آپ مجھے پسند نہیں کرتے تو کسی اور کو کھڑا کر لو میرے بھائی مگر کوئی تو ہو جو تمہاری للائی لڑ سکے ارے مہراشتہ کی سیاست میں کسانوں کے نیتہ ہیں دلیتوں کے نیتہ ہیں آدھی واسیوں کے نیتہ ہیں مراتھوں کے نیتہ ہیں بیکپورٹ کلاس کے برادریوں کے نیتہ ہیں تمہارا کون ہے نیتہ بتاؤ ارے جم ایک چنانے کے بعد جو لوگ مساجد سے اعلان کرتے ہیں کہ سیکلرزم کے نام پر اوٹ دو ارے آپ خود دیڈر بن جائیے نا چناؤ لڑیا میں آپ کے لئے کام کرنے کو تیار ہوں مگر یہ کب تک اعلان کر کے آپ اپنا نقصان کر رہے ہیں نئی پارلیمنٹ کی بلڈنگ بنا دیئے موڈی جی اب نئی پارلیمنٹ بنے گی اس میں جائیں گے نئی بلڈنگ تو بن گئی ضرورت بھی تھی نئی بلڈنگ کی مگر اس میں کون تمہاری آواز کو اٹھائے گا کب تک تم مجھے میری طرف دیکھو گے انتیاز دلیل کی طرف دیکھو گے ارے ہم انسان ہے بھائی ہم کبیرہ کبیر یہ چراغ گل ہو جائے گا ہم دنیا سے چلے جائیں گے پھر تم کس کو لے کر آگے تم آشمان سے نہیں آئے گا کوئی زمین سے نکل کر نہیں آئے گا تمہارے درمیان سے تم کو اپنا لیڈر مانانا پڑے گا سوچو میری اس بات کو نہیں پارلیمنٹ میں ہے نہ ہو ایسی بولے گا ارے میں کیا کوئی آرکیسٹرہ پارٹی ہوں دوسرے نہیں بول سکتے پپل تل لاک کا مسئلہ آیا تو سب کی زبانیں قاموش میں نے کہا ہوں مسلم ایمپی سے دوسرے پارٹی کے بولو کچھ تو بولو بولے نہیں ہو ایسی تیری بات سننے بیٹھے ہم بلا کیوں بولے ہماری پارٹی نہیں بولنے دے گی میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اپنی لیڈرشپ کو پیدا کری آپ اپنی آواز کو مضبوط کری آپ ڈرئیے مت گھبرائیے مت حالات ملک کے اسی وقت بدلیں گے جب آپ اپنے مخدر کے فیصلے کریں گے لوگ جو مجھ پر الزام لگاتے ہیں میں تم کو پوچھ رہا ہوں آر ایس ایس کے ہیک کارٹر پر جا کر موہن بھگوت سے ملاقات کر کے کوئی سیکلرزم کی بات کرے گا پوچھو جواب دو میرے سوال کا موہن بھگوت سے جا کر ملتے ہیں اور پھر بولتے ہیں سیکلرزم کی بات اور وہ ایسی اوٹ ٹاٹنے والا ہے ارے میں تو آر ایس ایس کی ایڈالوجی کا سخت مقالفت رہا ہوں اور رہوں گا انشاءاللہ اتالہ بلکہ پیری پوری نسل صبح قیامت تک آر ایس ایس کے خلاف رہے گی مگر جو لوگ ہیڈ کارٹر پر جا کر آر ایس ایس کے چیف سے ملتے ہیں آپ کس زبان سے کہہ رہے ہیں کہ سیکلر پاکیوں کا ساتھ دو کس زبان سے کہہ رہے ہیں آپ بتاؤ کون سا حق آپ کو حاصل ہے مگر آپ تبلیغ کرتے ہیں اس بات کی میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ ملک کے حالات کیا ہیں کس راستے پر وطن عزیز کو لے کر یہ لوگ لے کر جا رہے حد تو یہ ہو گئی میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں کہ ظلم ہو رہے ہیں اور اور جو کانگریس کے پجاری ہیں تو بلتے ہیں جو کانگریس کی سرکار ہے راجستان میں جنید اور نصیر کو زندہ جلا دیا گیا جنید اور نصیر کو زندہ جلا دیا گیا کانگریس کی حکومت تھی سب سے پہلے ان کے گھر کو جانے والے کا نام اسد الدین ویسی تھا میں گیا وہاں پر جا کر ملا ماں کے مکھے منتری پندرہ دن کے بعد جنید اور نصیر کے گھر کو گئے ایس گریشیا کتنا دیئے پندرہ لاکھ کنیہ کو مارنے والوں کے کنڈن کرتے ہیں مضمت کرتے ہیں کنیہ کے پریوار کو پچاس لاکھ اور جنید اور نصیر کے پریوار کو پندرہ لاکھ دیتے ہیں یہ کانگریس کی حکومت ہے حاجی حج کو جا رہے ہیں حاجیوں کی بس پر فتر پھیک کر حاجیوں کو زخمی کر دیا گیا کانگریس کی سرکار ہے اور بولتے نہیں وہ ایسی اوٹ کاٹنے والا ہے ارے اتر پردیش کے لوکل باڈی کے الیکشن ہوئے میں میرٹ کی سرزمین کے عوام کو ناکھ پور کی سرزمین سے سلام کرتا ہوں مندلس کے میر کے کینڈیڈ کو ایک لاکھ اٹھاویس ہزار اوٹ میلے ہمارے گیارہ کارپریٹر میرٹ میں کامیاب ہوئے گیارہ کارپریٹر ہمارے کامیاب ہوئے سنبھل میں مندلس کا چیئرمن کائٹ میں مندلس کا چیئرمن سو سے زیاد کارپریٹر اتر پردیش پر مندلس کے کامیاب ہے کیوں ہوئے کیونکہ اتر پردیش کی چناؤں میں میں اتر پردیش کے مسلمانوں سے پکار پکار کر کہہ رہا تھا کہ تم بی جے پی کو نہیں عرا پاؤگے تم اکیلس کو اٹھ دے رو مت دو مندلس کو دو اپنے گوثی نیتا کو پیدا کر لو جو تمہاری آواز کو اتر پردیش کی ویدھان سوا میں اسمبلی میں اٹھائیں گے مگر سب نے کہا اویسی صاحب مجبوری ہے میں نے کہا اتنی مجبوری تو نہیں ہے کہ تم اپنوں کو چھوڑ کر دوسروں کو اٹھ دو گے دو گے دو تمہارا اختیار ہے مگر تمہارا نقصان ہوگا تم نہیں روپ پاؤگے اب اتر پردیش کی عوام میں ایک تبدیلی آ رہی ہے انشاءاللہ ان کو بات سمجھ میں آ رہی کہ جو دیوانہ پکار پکار کر کہہ رہا تھا جس کی گاڑی پر چھے چھے گولیاں برسائی گئیں اس کے بعد بھی ہمارے درمیان میں کھڑا تھا آج اتر پردیش کی عوام تبدیلی پیدا کر رہی ہے وہ تبدیلی آپ کو پیدا کرنا ہے میری گاڑی پر چھے گولیاں چلائی گئیں الحمدللہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ستقے میں مجھے بچا لیا آپ کی دعائیں تھیں میں نے موت کو خرید سے دیکھا مگر الحمدللہ اللہ نے میرے دل میں خوف کو پیدا ہونے نہیں دیا میں دوسرے دن سے دوبارہ اتر پردیش میں گیا اور اوٹ کے لئے اپیل کرتا رہا کیونکہ مجھے معلوم کہ ایک نا ایک دن مجھے جانا ہے کم سے کم جب جاؤں گا تو یہ تو تشنگی نہیں رہی گی کہ میں ان سے ڈر کر گیا یا ان کے سامنے جھک کر گیا یا میں ریس ایس کے دفتر پر جا کر مل کر آیا کم سے کم اتنی تو یہ تسلی رہی گی کہ ہاں میرے آمال خلاف ضرور ہے مگر جب اللہ کے سامنے کھڑے رہوں گا تو رب کریم کے سامنے مجھے اس کا فضل اور کرمی جنت میں بھی جائے گا مگر میرے دل میں یہ ملال تو نہیں ہوگا کہ میں نے ظالموں سے سمجھوتا کر لیا تھا میں نے مظلموں کی آواز نہیں اٹھائی تھی میں الیکشن ہارنے سے نہیں ڈرتا ہوں میں صرف اللہ سے ڈرنے والا ہوں ڈر نام کی چیز ہوئی سی کہ قریبہ نہیں سکتی انشاءاللہ تعالیٰ مگر جد و جہد کرنا لڑنا آپ کو منانا آپ سے لڑنا آپ کے ناکور کے گھر پر ڈا کر آپ کا ہاتھ پکڑ کر آپ کے پیٹ پہنڈی کل کر آپ کے پیروں کو پڑ کر بول سکتا ہوں کہ بھائی اپنی لیڈرشپ کو پیدا کرو کیونکہ وہ گھر تمہارا ضرور ہے اس گھر پر میرا بھی حق ہے جس گھر میں حیال السلاح حیال الفراہ کی صدایے دی جاتی ہیں جس گھر میں سجد اللہ کی بارگاہ میں کیے جاتے ہیں جس گھر میں اللہ کے کلام کی گھر ہے وہ میرا گھر ہے رہے گا میرا گھر میرے عزیز دوستو اور بزرگو اسی لیے آپ سے اپیل کر رہا ہوں اسی لیے آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ متحد ہو جائیے پارلیمنٹ کا چناؤ آگا تو لاحمل دوسرا ہوگا اس عملی کا چناؤ آگا تو لاحمل منجلس کا ہوگا جب بلدیا کے لئے چناؤ گا تو آپ ہی کو کامیاب کرنا ہے سب کو جب اپنے کامیاب ہو سکتے ہیں تو ناکھوٹ میں یارت انشاءاللہ ضرور ہو سکتے ہیں میرے بھائی بشرتے کہ آپ متحد رہیں اور ہمارے وزیراعظم آخر میں ان کو بھی بول دیں گے کچھ نہیں تو یہ کانگریس کے پجاری بولیں گے انہوں ہمارا باجہ بجائے ان کو نہیں بولے دیکھو انہوں اب جیسا کہ یہ کہ باز کانگریس کے چمچے بہت ہو گئے ہمارے سسرے بننے کی کوشش کر رہے وہ ایسی کو سمجھتا نہیں ہماری بات کو اے کہتو میرا سسرا ہے میں اپنی سسرے کی بات نہیں سنتا سسرے بیوی کی سنتا کیونکہ آپ سب سنتے میں بھی سنتا گھر کو گئے تو بھڑکا عباسن نہیں دے سکتے گھر میں خالی نچوں مرنی ڈال کے جی جی انہوں ہمارے سسرے بن رہے ہمارے کو مشورہ دے رہے ارے تم ہارمونیم لے کے بیٹھ جاؤ تم مجھے مشورہ دینے کی ضرورت نہیں ہے مجھے یہ بتاؤ موڈی کو کامیاب کس نے کیا ارے موڈی کی حکومت میں سب سے زیادہ نقصان اگر کسی کو ہوا تو سنک سماج کو ہوا نو سال میں دلیتوں کو نقصان ہوا ہے کس کو لف جہاد کے نام پر مارا اور پیٹا جاتا ہے کس کو تبدیلی مذہب کے نام پر پیٹا جاتا ہے کس کو گوشت کے نام پر مارا جاتا ہے کس کو سنزنشپ چھننے کے لیے سی ڈبل اے کا قانون کون بناتا ہے کون بناتا ہے بتاؤ میرے بھائی سب سے زیادہ تو یہی ہو رہا ہے یو اے پی اے کا قانون بنایا گیا امیش شاہ نے بنایا اس خانون میں اگر جیلوں میں سڑ رہے تو سب سے زیادہ دلیت آدی واسی اور مسلمان آٹھ آٹھ مہینے دو دو سال بیل نہیں ہوتی ہے کیونکہ یو اے پی اے کا خانون بی جے پی کانگریس نے کانگریس نے تائید کیا یہ نو سال کا ریکارڈ ہے پدان منتری جب موڈی تھے تو مسلمانوں کو ماجلائز کر دیا گیا مسلمانوں کو ایلینیٹ کر دیا گیا اور موڈی کے تین سو ایم پی میں ایک بھی مسلمان ایم پی نہیں ہے ایک مسلمان منسٹر نہیں ہے ہجاب کے خلاف قانون بناتی ہے بی جے پی جب موڈی وزیر آزم ہوتے ہیں میرے عزیز دوستو اور بی جے پی اگر جیت رہی ہے تو کانگریس کی وجہ سے یہ سیکولر پاٹیوں کی وجہ سے جیت رہی ہے ان میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ موڈی کو روک سکے مگر ان میں اتنی طاقت ہے کہ جھوٹ پر دھوکہ دے کر آپ کا ہوت لے سکے اگر موڈی کو ہرانا آئے تو آئیڈیالجی پر مقابلہ کرو موڈی کو ہرانا آئے تو دیش کی جنتہ کو اور موڈی کے خلاف کرو موڈی کو ہرانا آئے تو بیرزگار نوجوانوں کو حکومت کے خلاف کھڑا کرو موڈی کو ہرانا آئے چوبیس میں تو کسانوں کو سامنے کھڑا کرو غریبوں کو سامنے کھڑا کرو جن کی آمدنی کم ہو چکی ہے اگر آج ایک مزدور سو روپے کماتا تھا تو آج صرف پچاس روپے کمارا ہے اور ایک امیر اگر آج سو روپے کمارا تھا تو آج ایک سو بیس روپے کمارا مگر یہ لوگ موڈی سے مقابلہ کرنا نہیں چانتے یہ کہنا چاہتے ہے کہ سب سے بڑا ہندو توا کا نیتا کون اسی لئے مہاراش رامی آپ دیکھ رہے کہ کانگریس اور شرد پوار مل کر ادو تھاکرے کو مکہ منتری بنانا چاہتے جس نے بدھان سبا میں کھڑے ہو کر کہا تھا کہ ہاں ہم نے بابری مسجد کو شہید کیا تھا جب تم یہ کہو گے تو پھر موڈی کو کہا روک پاؤ گے میرے عزیز دوستو اور قضرگو میری آپ صدب انگزارش یہ ہے کہ آپ منلس اتحاد المسلمین کو مضبوط کریے اور مجھے یہاں پر ایک شیر کسی تمہارا غم ہے غم مسلمانوں کا غم خواب اور کہانی ہے کیا تمہارا غم ہے غم مسلمانوں کا غم خواب اور کہانی ہے کیا تمہارا خون ہے خون ہمارا خون پانی ہے کیا وآخر وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمين آپ کا بہت شکریہ آپ آئے منلس کو مضبوط کریے الحمدللہ رب العالمين